بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے جارہی ہوں ہوئی یہ ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں بہت دیر ہو گیا ویڈیو چڑھائی ہوئی تھی میں نے اس مرینگے کے بارے میں بتایا تھا کہ کیا کیا اس میں چیزیں موجود ہیں تو یہ پتے میں نے نہ اتار کے اپنے مرینگے سے لائیں اپنے گھر میں میں نے نہ مرینگہ لگایا ہوئے اس لیے کہ جب سے میں نے سونا تھا کہ مرینگہ پاورڈر اتنا مہنگا ہے نا اتنا مہنگا ہے اور جو بندے نہیں فورڈ کر سکتے خرید نہیں سکتے تو وہ اپنے گھر لگا لیں تو اپنے یہ گھر سے اتنی چیزیں مل جائیں گی جیسے کہ اس کے اوپر پھل بھی لگتا ہے اس کے اوپر پھلیاں بھی لگتی ہیں یہ درخت چھاؤں بھی دیتا ہے اور خوبصورت بھی ہوتا ہے ہرہ بھرہ بھی ہوتا ہے اس کی جڑے بھی جو ہے نا استعمال میں لائی جائے تو بہت فائدے ہیں اس کے ایک فائدہ تو یہ ہے اس کے جڑوں کا نا مولی نکلتی ہے جیسے مولی نہیں ہوتی ایسی جڑوں کے نیچے سے نا جو جڑ ہوتی ہے وہ مولی ہوتی ہے تو وہ کارٹ کے اس کو اچار میں ڈالا جاتا ہے تو یہ میں نے گھر سے منگوایا تھا تو میں نے پھر ان کو میں نے دویا صاف کر کے اس ویڈیو میں دیکھئے گا کہ میں نے بہت اچھے طریقے سے میں نے صاف کیا پھر میں نے اس کو ٹوگریوں میں ڈال کے خوشک کیا خوشک کر کے اور میں نے اس کو سکھایا کس جگہ پہ چھاؤں میں اگر ہم دوپ میں سکھائیں گے تو اس کا کلر جو ہے نا وہ پیلا پیلا سا ہو جائے گا یہ دیکھیں ہرہ بھرہ سا ہے تو جو بزار میں ملتا ہے نا اس میں ٹینی اتنی موٹی موٹی وہ جڑے ہیں جو ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ جڑے پتی ہوتے ہیں ٹینی اس کو کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں وہ کہاں سے اتنے پتے لائیں اپنے ہر گھر کوئی پتے اپنے درخت لگا لینا تو پھر تو پورے آ سکتے ہیں اور وہ جو کاروباری بندی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ٹینی ہوتے اس میں ہی بلکل دھوتے بھی نہیں ہیں صاف جگہ بھی بھی نہیں رکھتے گندے گندے پتے بھی ہوتے وہ بس انہوں نے بیچنا ہوتا ہے ان کو تو کاروبار کی پیسوں کی ضرورت ہوتے ہیں تو وہ جیسے گندے بندے ہوتے ہیں ٹینی ہیں میں وہ پیس کے رکھ دیتے ہیں میں نے ٹینیہ الگ کی ہے پتے الگ کی ہے ٹینیہ بھی استعمال ہوتی ہیں تو پھر میں نے ان کو دوب میں نہیں سکھایا ان کو چھاؤں میں سکھایا تھا دیکھ لیجئے کہ اتنا اس کا گرین گرین کلر ہے نا بلکل جیسے پتے ہوتے ہیں ویسے اس کا کلر چینج نہیں ہوا تو یہ میں نے گھر پہ لگایا ہوئے آپ کو بتا رہی ہوں پھر میں نے وہاں سے پتے توڑے اپنے لئے اور جو مجھ سے کہتی ہے نا یہاں تکلیف ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تو ان کو بھی بناہ بنا کے دیتی رہتی ہوں آج کسی نے کہا کہ میرے پاس یہ ختم ہو گئے مرنگا کے کیفصول تو میں نے اس کے لئے بھی بنائے اور اپنے لئے میرے اپنے بھی ختم ہو چکے تھے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں اگر کسی کو ضرورت ہو یہ کھائے تو اس کی کیلشم جو دودھ جتنا دودھ کام کرتا اسے دبل یہ جتنا دی کام کرتا اسے دبل یہ کام کرتا ہے مرنگا کے پاودر جو ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ بزار سے جو ہے نا وہ ملتے تو بندے لاکر کھاتے بھی ہیں جو خرید سکتے ہیں تو میں اپنے گھر پہ ہی بناتی ہوں میں کوئی بزار سے نہیں ایسی چیزیں لیتی دیسی جو بندہ آپ بنا سکتا ہے نا وہ کوئی ایسی چیزیں اور بنا نہیں سکتا تو میں سب کو یہ کہتی ہوں جس کے پاس تھوڑی سی جگہ ہونا میرے جو پہلے گھارتا اب تو اس سے چھوٹا ہو گیا اگر کوئی کچھی جگہ نہیں ہے تو میں ایسے کرتی تھی کہ سبزیاں بھی جو ہے نا گملوں میں لگاتی تھی تو یہ مرنگا میں نے اپنے اصلی والے گھار یعنی کہ پیچھے والا جو گھار ہوتا ہے نا اپنے گاؤں میں گاؤں تو نہیں اب شہر بن چکا ہے تو وہاں پہ میں نے اتنی چیزیں لگائی ہوئی ہیں انشاءاللہ ایک دو ماہ میں وہاں پہ چکر لگے گا تو میں نے انشاءاللہ آپ کو اپنا گھر بھی دکھانا ہے تو وہاں پہ میں نے اتنی چیزیں لگائی ہو جس میں سے میں نے مرنگا بھی لگایا ہوئے کچنار بھی لگائی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گی تو وہاں سے جب یہ پتے زیادہ ہو جاتے ہیں تو موسم آتا ہے کہ میں اس کو کاٹ لیا جائے تو پھر میں اس کے اوپر سے پھل بھی اتار لیتی ہوں پھلیاں لیدہ اتار لیتی ہوں اور جو پتے ہیں نا اس کو ضائع نہیں کرتی پھر میں لاکھ کے نا ان کو سکھا لیتی ہوں اور پھر سالہ سال جو ہے نا اس سے میں کام لیتی رہتی ہوں تو یہ دیکھیں کیپسول میں بنا کے رکھ لیتی ہوں یہ خراب نہیں ہوتے اچھے طریقے سے میں نے پہلے پتے خوشکے کیے پھر میں نے آپ کے سامنے یہ دیکھیں پورڈر بنایا اتنا خوبصورت اور اتنا نہ جو کھا سکتے ویسے چمچی میں دئی میں مکس کر کے بندہ کھا سکتے ہیں ویسے کھا سکتے ہیں پانی کے ساتھ صرف اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی زیادہ پینا ہوتا ہے میں کیا کرتی ہوں میں نے آپ کو دکھایا ہوا بھی یہ ہے کہ میں صبح اٹھتی ہوں تو ایک بھر کے آدھا کلو کا گلاس ہوتا ہے میں بھر کے پانی پی لیتی ہوں پھر اس وقت ایک گلاس بندہ پی لے پھر ناشتے سے پہلے ایک گلاس بندہ پی لے پھر جب ناشتے کے بعد یہ کیپسول لے لے ایک گلاس اس وقت لے لے تین گلاس تو ہو گئے نا آدھا آدھا کلو کا میں نے گلاس رکھا وہ چھوٹا گلاس نہیں ہے تو سارا دن جب مجھے یاد آ جاتا ہے کیتلی میں نیم گرم تھنڈا کیوں کیونکہ سردی میں پیا نہیں نہ جاتا تو میں کیتلی میں گرم پانی ساتھ ساتھ رکھتی ہوں کہ جب بھی دیکھتی ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے میں پانی پی لیتی ہوں اس سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے اس سے تمام اڈیوں کے جسمانی کمزوری اور جو آج کل کے دور میں مسئلہ بنی ہوئے ہیں کہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے بہت فائدے ہیں میں گناتی جاؤں ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو پھر آپ پوری دیکھتے نہیں ہوں تو انشاءاللہ اگر آپ کو بھی ذرہ تو مجھ سے منگوا ہے بڑا سا درخت بن چکا ہے تو انشاءاللہ میں کبھی گئی میں نے کہا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی بھی اپنے گھر مجھے بہت پودھو کا شوق ہے میں گھر پہ لگاتی رہتی میرا دل کرے تو میں چھت پہ بھی لگاؤں کملوں میں لگاتی ہے اور آپ بھی اگر لگائیں گے گھر میں مرنگا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے کاروبار بھی کریں گے تو انشاءاللہ بہترین کاروبار چلے گا تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آج کی ریمڈی آپ کو کیسے لگی جہاں رہے خوش رہ آباد رہیں اللہ حافظ